اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید خریت سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میری چینل پر خوش آمدید تو یہ بچوں کو میں نے بتایا تھا نا کہ سرنج کے ساتھ میں سرلیک ان کو فیڈ کراتی ہوں تو اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور پہلے پہلے ان کو کھلانے کے لیے دیکھیں پرابلم ہوتی تھی اب یہ تھوڑے کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں پچیس دنوں کے ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو کھلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے بلکل آدھی ہو گئے ہیں اور آرام سے یہ سک کرتے ہوئے اپنا سارا سی ریلیکس جب فینش کر رہے ہیں بیچ میں اس طرح سے ان کو ریلیکس بھی کر دینا ہے اور پھر دوبارہ سے ان کو کھلانا شروع کر دیں تو اس طرح سے آپ اپنے کیٹنز بہت آسانی سے پال سکتے ہیں اور ہیلڈی بھی رہتے ہیں بیمار بھی نہیں ہوتے جیسی تھوڑا سا بڑے ہوں گے پھر چاٹ کے خود ہی کھانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ٹیسٹ آیا وہاں ہوگا پھر آپ پلیٹ میں بھی ڈالیں گے جو چیز تو یہ آرام سے اسے لکھ کر کے اسے چاٹ کے آرام سے کھا سکیں گے تو جی یہاں پر اب یہ کھا پی کے بی بی جو بلکل ریلیکس ہو چکا ہے دیکھیں کتنا ریلیکس ہے کتنا کیوٹ ہے اور یہ اپنا کھیلتے شیلتے ہیں پھر بلکل بھی تنگ نہیں کرتے مدر کو بھی تنگ نہیں کرتے ہیں اور جو آرنرز ہوتے ہیں ان کو بھی تنگ نہیں کرتے بہت زیادہ فیمیلئر اور کھیلتے رہتے ہیں اور بڑے احسان مند ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فیڈ کرائی ہے انہوں نے کھلائے ہیں یہ دیکھیں صبح صبح کتنی دھند ہو رہی ہے کافی ٹھنڈک ہے تو قریباً کوئی ساتھ سڑھے ساتھ کے ٹائم ہے دونوں کہاں جا رہی ہے اوپر نہیں جانا نو نو آجو نیچے آجو آج اوپر نہیں جانا میرا بچہ صبح صبح یہاں سے گاڑی سے چڑھ کے نا وال پر چلی جاتی ہیں تب ہی تو دیکھنے والے تار لیتے ہیں اور پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھنا دونی نیچے آجو جی اوپر ناشتہ ختم کیا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں سوچ آپ لوگ سے میں اسلام دعا بھی کر دوں اور سارا دن تو کام میں انسان اپنا بیزی ہو جاتے کہ دو دن سے میں ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر رہی تھی لیکن اب انشاءاللہ روزانہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اور بس آپ لوگ اچھا ایسپانس چاہیے تو انسان کا پھر زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے زیادہ بیٹھ کرتے ہیں اچھے اچھے ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں جی مشو بھی اپنے بچوں کے ساتھ صبح کے کھانے کا ویڈ کر رہی ہے صبح کو ان کو میں آلو چکن بوائل کر کے جو ہے ڈال دیتی ہوتی ہوں تو ابھی ان کا جو مو دھولا رہی ہے یہ نا ایسے چاٹیاں کر کر کے اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے نیٹ کرتی ہے ان کا ایک طرح سے مو دھولاتی ہے جسے کیئر کرتی ہے تو بچے بھی ایکٹیوئے میں اور ویڈ میں ہیں کہ ماما کب کھانا کھا کے ریلیکس ہو کے پھر لیٹ جائے گی اور ہم جو ہے نا فیڈ کریں گے ماما کو کانا کانے دو مشہ اللہ بڑے ہوگے ماما کو کانا نہیں کانے دیتے وہ جیسے ویڈی کاتی ہے لٹک لٹک اس کا دودو پی رہتے بکری کے بچے بن گئے ہیں بلی کے بچوں کی بجائے نے کیا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹے سے تال میں ان کے لئے مٹری لالکے رکھ دی ہے مٹری تو یہ ایسے سے میں کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ ایسے سے کر کے آپ نے اس میں اپنی شیٹ کرنی ہے پیشی وغیرہ کرنی ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں اب مشہ اللہ ٹوٹی فائیو ڈیز کے ہو گئے ہیں تو میں پھر ان کی پیشی پوٹی ٹریننگ سٹارٹ کر دوں گی تو یہ اس طرح سے پھر یہ عادی ہو جائیں گے پکڑ کے بٹھاتی ہیں ابھی تو بیچ میں بیٹھ کے اس کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں مٹی کو لیکن ایسا ایسا پھر جیسے انہیں یورن آئے گا اسی میں پاس کریں گے پھر اس طرح سے آدھی ہوتے ہیں میں ٹریننگ دیتی ہوں نا دیجی اور یہاں پیشی کرنا یہ دیکھیں اب اسے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا شیٹ کرنی ہے جب ایک کرتے ہیں پھر دوسرے بھی اس کی ریز کرتے ہوئے نہ سیکھ جاتے ہیں آج کے بلوگ میں میں آپ کو بہت زیادہ ایک ایک سائٹڈ بات بتانے والی ہوں ایک ایسی بات جس کا میں ڈھائی تین ماہ سے انتظار کر رہی تھی اور یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ خوشکبری مجھے جیسی ملے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں میں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا نا میں آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک جو ہے بہت زیادہ فیوریٹ کیٹ گم ہو گئی تھی بلکہ ایسے سمجھے چوری ہو گئی تھی وہ غواہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو وہ مجھے ملنے رہی تھی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور ایک انسان کے ہوتے ہیں نا کہ ایفلیشنز اٹیچ ہوتی ہیں کافی زیادہ کسی چیز کے ساتھ اور کیٹس تو اتنا معصوم سا جانور ہے یقین کر اتنا بے زبان جانور تو سب بھی معصوم ہوتی ہیں تو لیکن کیٹس اللہ میں نے بہت زیادہ کیوڈ مطلب ایسا پیٹ بنائے اور جو کیٹس لور ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ کیٹس اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں تو وہ اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں ان کیٹس سے کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان کے ادھے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اچھے کیٹس بھی ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں آپ کو ویڈیو ضرور واش کیجئے کہ جس میں میں بتایا تھا کہ میری جو کیٹ ہے وہ چوری ہو گئی تھی پہلے اس کیٹ کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم یہ ہو گی تھی کہ میں اس کو سیل کر دیا تھا پھر اس کو میں نے ڈبل پیمنٹ دے کر واپس مگایا تھا وہ سوری بھی میں نے شیئر کی تھی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چوری ہو گئی تھی اور بلیو می الحمدللہ الحمدللہ دو دن پہلے ہی وہ کیٹ مجھے مل گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے مجھے اللہ پاک میں مجھے یقین تھا وہ میں نے پختہ رکھا اور کیونکہ میں ہی جانتی تھی کہ میں جب کسی کی کوئی چیز نہیں اپنے پاس رکھتی میں ہر چیز جو میرے پاس یقین کریں اگر کلائنٹ اپنی چیز بھول بھی جاتی ہے تو میں اس کی اتنی حفاظت کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تک پہنچا دی جائے جس کی یہ چیز ہے وہ گولڈ کی کیوں نہیں ہے اپنی ایک ویڈیو میں بلکہ میں نے بتایا تھا وہ ویڈیو بھی میں میں ضرور ڈسکیپشن باکس میں ڈال دو گی یا ویڈیو کے اینڈ سکرین پر لگا دو گی تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک پرائنٹ میں پاس اپنی گولڈ کی چین بھی بھول گئی تھی اور پھر وہ چین لینے کے لیے بھی آئی تھی اور ساتھ میں مٹھائی وغیرہ بھی لے کر آئی تھی اور مجھے بہت ہی سبسفیکشن محسوس ہوئی کہ کم سے کم جسی جو چیز ہے وہ اس تک پہنچ گئی ہے تو میں بھی اللہ تعالی پر یہ یقین رکھتی تھی کہ جب میں کسی کی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی تو میری چیز بھی کوئی اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا اللہ پاک خود اس کی حفاظ کرے گا اور میرے تک ضرور پہنچائے گا یقین کریں ڈالی کا ملنا میری کیاٹران ڈالی ہے ڈالی کا ملنا ایک موجزے سے کم نہیں ہے جہرے جو چیز آپ کیا غوا ہو چکی ہو چوری ہو چکی ہو اور وہ بھی ایک بیزبان جانور جو کہ اپناتا پتہ بھی نہیں بتا سکتا اور وہ آپ کو واپس مل جائے اس سے بڑا موجزہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو الحمدللہ وہ مجھے مل گئی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ وہ مجھے مل گئی ہے اور کیسے ملی ہے وہ ساری بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ہوا یہ ہے کہ میں نے یقین کریں پہلے تو تمام اپنے محلے میں اردگرد سب لوگوں سے پتا کیا کہ اس طرح سے ہماری کیٹ کسی نے دیکھی ہو گری اور بلیک کلر کی کیٹ ہے اور اس کا نام ڈالی ہے اور وہ پتہ ہے کیا بائیڈ چکن اور آلو کھاتی ہے اس کے علاوہ کچھ کھاتی بھی نہیں تھی یا پھر وہ کیٹ فوڈ لیتی تھے تھوڑی سی نا تو بڑی نخرے والی بڑی ہی لارڈو میں وہ میری پلی بھی کیٹ تھی تو مجھے اس کی زیادہ فکر یہی تھی کہ وہ بھوکی نہ رہ گئی ہے اب کسی کو تو نہیں پتا جس کو بھی ملی ہوگی کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کھاتی کیا ہے لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی جگہوں سے میں نے حساب کر آیا نا تو پتہ چلا تھا کہ آپ کے گھر سے بقیدہ وہ چوری ہوئی ہے اسے اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں کچھ لوگ تو اس وجہ سے پھر میں کافی زیادہ پریشان تھی تو یقین کریں میں ان لوگوں کا نام نہیں بتانا چاہوں گی جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا جنہوں نے مجھے بتایا کہ فلان جگہ پر آپ کی کیٹ دیکھی گئی ہے اور وہ بندے کس طرح مجھ تک پہنچے اور وہ ساری کڑی سے کڑی ملا کر جب میں سوچتی ہونا تو یقین کریں اللہ پاک کے موجز سے کم مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلحت ہے اور آپ دل سے جس چیز کو چاہو اور دل سے جس چیز کے لیے دعا کرو بس اللہ پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے تو وہ چیز آپ کو ضرور ملکے رہتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ دوسروں کی چیزوں کی حفاظ کریں تو آپ کی چیز کہیں نہیں جا سکتی اللہ پاک آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے تو بس بات کہنے کی یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا محلے میں بھی اور ایون کی میرے گھر جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں ڈالا تھا میرے گھر کچھ بچے بھی آئے تھے نا اگر مانگنے والے بچے تو ان کے ذمہ میں میں نے لگایا ہوا تھا کہ آپ گھر گھر جاتے ہو آپ کہیں پر اس طرح کی کیٹ دیکھو تو مجھے ضرور آ کر بتاؤ تو ایسے سمجھے کہ اس طرح سے ہی کسی بچے نے مجھے انفارم کیا تو میں وہاں پر گئی الحمدللہ مجھے وہ کیٹ مل گئی اور میں نے اللہ پاک اللہ شکرانہ ادا کیا وہ ایک ایموشنل سسین تھا کہ میں نے جیسی بلائی ایر ڈالی تو ایسے کھبرا کہ میرے پاس آکے سے کھڑی ہو گئی ہے تو میں نے اس کو اٹھا کے فوراں گلے سے لگایا پیار کیا اور مجھے سرسر رونا آیا جا رہا تھا اور یقین کریں ان لوگوں کے اوپر مجھے بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کے ساتھ کروں کیا بس میں نے یہی کہا کہ اللہ پاک آپ لوگوں سے پوچھے گا آپ نے ایک ماہ سے ایک بچے کو جدا رکھا ہے کیونکہ مجھے جو کیٹس ہیں اپنے بچوں کی طرح پیاری لگتی ہیں الحمدللہ اللہ پاک زندگی صحت ہے میرے دو بیٹے ہیں اللہ انہیں زندگی دے لیکن ان کیٹس کو بھی میں اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ پیار ہے ان سے اپنے دوام پیٹس سے میں نے پیٹ بھی رکھے ہوں جیسے کہ میں ویڈیوز میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں ابھی میرے کیارنے کیٹنز دیئے ہیں یعنی کہ جو بھی چیزیں میرے پاس ہیں مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہیں میں ان کی بہت زیادہ کیر کرتی ہوں اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ زندگی کے بہت مشکل سفر بہت آسانی سے تیہ کر جاتے ہوتے ہو تو بس یہ آپ سب کی دعائیں تکریں کہ زندگی کے بہت سی مشکلات ایسی آئی ہیں میری لائف میں کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کا حل ممکن نہیں ہے لیکن جب میں یہ سوچتی تھی نا کہ اللہ پاک کے پاس تو ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے تو کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اللہ تعالی کی ذمہ داری ہیں اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں نبھانا بہت خوب جانتے ہیں تو یقین کرے وہ مسئلہ میرا دیر نہیں لگتا تھا حل ہو جاتا تھا کیونکہ صرف اللہ پاک کے فخت یقین رکھنے سے ہی آپ کے تمام مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور وہی ذات ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے آپ خود کچھ بھی نہیں ہو مطلب اگر سٹارٹ میں میں دیکھتی ہوں تو یقین کریں میرے میری لائف کے سٹارٹ میں اتنی زیادہ ایفرٹس کی ہیں اتنی زیادہ محنت کی ہے بلکہ ایک وہ وقت بھی تھا جب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سابون بنایا تھا کریمز بنائی تھی اور وہ میں گھر گھر جا کر دیایا کرتی تھی پولر بنانے سے بہت عرصہ پہلے کچھ اس طرح کے لائف میں کریسز آ گئیں کچھ اس طرح سے اسے سمجھے کہ پریشانیاں آ گئیں جس کی وجہ سے بچوں کو ظاہر سی بات ہے رس کے حلال کھلانا تھا اور میں نے یہ ساری ایفرٹس لائف میں کی ہیں اور یہ بتاتے رہی ہے یہ ایفرٹس کرتے ہو مجھے کوئی شرم ہے آپ محنت کریں رس کے حلال کمائیں اپنے بچوں کو رس کے حلال دیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ اس طرح سے کیوں نہ محنت کرنی پڑے گھر گھر جا کے سیل کرنا پڑے یا کچھ بھی اس طرح کا تو آپ بک کریں آپ اس کو کرنے میں ذرا بھی نہ ہچکچیں کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے تک سیکھ کر دکھائے چھیک ہے لوگوں کو اس لئے مثال دیں کہ کسی بھی کام کرنے میں شرم نہیں ہے بس آپ کی محنت ہونی چاہیے لگن ہونی چاہیے رس کے حلال ہونا چاہیے تو ایسے بہت سی ایفرٹس ہیں لائف میں جو میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی بلکہ یہ پیغام ہے ان بہنوں کے لئے ان بچیوں کے لئے جو اپنی زندگی کی چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنی حمت ہار دیتی ہیں حوصلہ توڑ دیتی ہیں تو بلکل حمت نہیں ہارنی حوصلہ نہیں توڑنا اور اپنے کام میں آپ لگے رہیں اپنی لگن میں لگے رہیں مقام ضرور عطا کرتے ہیں اب الحمدللہ میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہوتی ہوں کہ میرا پانچ سے چھے کمروں کا پاولر ہے ایک وہ وقت بھی تھا میرے پاس صرف ایک چھوٹے سا شیشہ تھا اور چھوٹی سی ایسے ڈرسنگ ٹیبل کی طرح تھا اور ایک چیئر ہوا کرتی تھی بس تو اس کے ساتھ میں نے پاولر کا اپنا آغاز کیا تھا سیکنڈر کے فوراں بعد میری شادی ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد بھی میں نے بی اے بھی کیا ماسٹرز بھی کیا ووکیشنل ٹاپر بھی ہوں میں الحمدللہ اور ٹیکسٹرل ڈیزائننگ بھی کیا پھر بیوٹیشن کے کورسز کیے تو پھر وہ بھی آلہ پیمانے پہ کیے اور اس کے بعد اپنا جو ہے بزنس سیٹ کیا تو الحمدللہ فیملی میں بھی اور اپنے شہر میں ہر جگہ پہ لوگ مجھے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہاں تک اس طرح سے پہنچی ہے کہ میں ان بیٹیوں کو ان بہنوں کو یہ حمد دینا چاہتی ہوں حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ کبھی بھی لائف میں حوصلہ نہ ہارے اور اللہ پاک پہ یقین رکھیں اور محنت کرتے نہیں لگن کرتے رہیں ٹھیک ہے تو ایک نہ ایک دن انہیں بہت اچھی منزل ضرور ہی ملے گی کیونکہ محنت کا اللہ پاک نے بہت زیادہ عجر رکھا ہے تو آج میں برکل تھوڑا ایزی محسوس کر رہی تھی کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور رات کو تکیبن دس کیارہ بچے کا ٹائم ہے ابھی میں تھوڑی سی ایزی ہوں پاری ہوں تو اتنی دیٹیل میں آپ سے بات کر پا رہی ہوں تو کیونکہ دن میں آپ کو تو پتہ رش ہوتے ہیں کلائنٹس ہوتی ہیں آج کل ویسے بھی شادیوں کو سیزن ہے بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو اس طرح کا بلوگ میں دن میں نہیں بنا سکتی مجھے آپ سے بہت سی باتیں شیئر کرنی تھی بہت سی باتیں بتائیں تھی جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے مجھے بہت اچھا لگا یوٹیوب بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتے کہ انسان جو اپنی ویورز کے ساتھ اپنی تمام باتیں شیئر کرتے ہیں تو بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور یوٹیوب میں میرے خیال میں اگر آپ اپنا بلوگ بناتے ہو تو اس میں آپ اگر اپنی لائف کی بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ایک منزل تک پہنچے ہیں جن کی جن ایفرس کی وجہ سے آپ کو کچھ منزل ملی ہے اس کو انڈ اچھا مل ہے تو آپ کو دوسروں شیئر کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے اور کوئی حمد نہ ہارے تو میں باہر پر یہی کہوں گی کہ پریشانی زمینی کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے پریشانی میں قبرانا نہیں ہے اور بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہے اللہ پہ یقین رکھیں اب یہ ڈالی کا ملنا یہ بہت بڑا موجزہ ہے میرے لئے مجھے تو برکل نمکل لگتا تھا زہری دیکھیں دھائی ماہ یعنی کہ یہ تقریباً دو دھائی ماہ پہلے گم ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کا مل جانا کسی موجزے سے کم نہیں تو میں نے اللہ پاک پہ یقین رکھا اور بہت سی پریشانی اللہ پاک اپنے یقین ہونے کے ناتے یعنی کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک اس کام کو ٹھیک کرے گا تو یقین کریں اللہ پاک وہ اس وقت کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور پھر اس میں اچھائی ہی ہوتی ہے اس میں بہتری ہی ہوتی ہے یہ ہے میری ڈالی میری جان جو کڈنیپ ہو گئی تھی اور دیکھیں اتنے بے رہم لوگ ہوتے ہیں اس کی بیچاری کی آنکھیں بھی صاف نہیں کرتے تھے اس کی دونوں آنکھیں خراب تھی اس کے کان بھی خراب ہوئے ہیں کافی ہے اب میں وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو وزٹ کر رہا ہوں گی ملتان تو اس کو سارا پھر دکھا کر رہا ہوں گی اس کی میں نے ویکسینیشن کروای تھی دیکھ اس جنوں پہلے ہی اس کی اغواہ ہونے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے ویکسینیشن بھی کروای تھی اس کی نا یہ میری دونی ہے اور اکی یہ بھی کوئی بھی تھی بلکل اس کا پیڑ چپکا ہوا تھا ایسے لفافے کی طرح ہوئے بھی تھی تو پھر اب جو ہے اس کو تمہیں پپیاں کل کل کے بہت زیادہ دیں کہ ڈال کتنے اس کا پیارا سا فیس ہے ماشاءاللہ تو بس جی اللہ انہیں ہدایت دے جو اس طرح سے ہرٹ کرتے ہیں دوسروں کو چلنے جی باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور امید ہے آج کی باتیں اپنے انجوائے کی ہوں گی آج کے بلوگ اپنے انجوائے کیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیچے اجازت کرنے تھے ایک نئے اور فریش بلوگ کے ساتھ تب سے کیلئے اللہ حافظ